ہلو فرنڈز ویلکم تو گنیت ونگز آج کی ویڈیو میں ہم تربوچ کے کونڈ نکالنا سیکھیں گے یہ اندر والے کونڈ نکالنا سیکھیں گے اور یہ باہر والے کونڈ بھی ہم نکالنا سیکھیں گے تو آپ پورا کونسپٹ سمجھنے کے لیے لاس تک ویڈیو میں جرور بنے رہے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ بات جان لینی بہت جروری ہے کہ تربوچ کے تینوں کونڈوں کا یوگ ہمیشہ 180 ڈگری ہوتا ہے وہ کونڈ A ہو پلس کونڈ B ہو پلس کونڈ C ہو ان تینوں کو جب جوڑا جائے گا تو اس کا مان 180 ڈگری آئے گا تربوچ کیسا بھی ہو سبھی کا تینوں کونڈوں کا یوگ 180 ہی ہوتا ہے تو اب اس میں جیسے انہوں نے دے رکھا ہے کہ X کا مان بتائیے تو ہم جانتے ہیں کہ تربوچ کے تینوں کونڈوں کا یوگ 180 ہوتا ہے تو اب ہم ان دونوں کو جوڑیں گے کونڈ 50 پلس کونڈ 65 ڈگری پلس کونڈ X یہ والا برابر 180 اب جب ہم 50 اور 65 کو جوڑ دیں گے تو 5 یہ آ جائے گا اور 61411 115 کونڈ 115 پلس کونڈ X برابر 180 اب اس 115 کو اس طرف لے جائیں گے تو یہ اس طرف جا کے مائنس ہو جائے گا تو کونڈ X ہمارے پاس بچا ہے اور 180 میں سے ہم نے مائنس کر دیا 115 کونڈ اب کونڈ X برابر 180 میں سے 115 مائنس ہو جائے گا تو ہمارے پاس بچے گا کتنا 65 تو کونڈ X کا مان 65 آ گیا ہے یعنی کہ اس کا مان آ جائے گا ہمارے پاس کونڈ 65 اب ہم یہ تیسرا والا کونڈ دیکھتے ہیں جو کہ ایک سم کونڈ 90 دیا ہوا ہے اور دو کونڈ ہمیں نہیں دیئے ہوئے تو ویسے اگر ہم دماغ لگائیں کہ تینوں کونڈوں کا یوک 180 ہوتا ہے تو اس میں 145 ہی ہو جائے گا اور 145 ہی ہو جائے گا لیکن پھر بھی اگر ہم اس کو سولف کرنا چاہے ہیں تو سولف کر سکتے ہیں کونڈ X پلس کونڈ X پلس کونڈ 90 برابر 180 اور اس 180 ان دونوں کو جوڑ دیں گے تو کونڈ 2X ہو جائے گا اور یہ 180 میں 90 مائنس ہو جائے گا تو بچے گا 90 تو اب ہم X برابر رکھیں گے 90 یہ دو یہاں بھاگ میں چلا جائے گا تو کونڈ X برابر 45 سے دو بار کر جائے گا 45 دونی 90 تو ہمیں 45 ڈگری کے دونوں کونڈ مل جائیں گے یعنی یہ بھی 45 ڈگری اور یہ بھی 45 ڈگری اب ہم ان تربجوں کے باہ کونڈ کا مان نکالیں گے یعنی یہ باہر والے کونڈ ہیں ان کا مان نکالنا سیکھیں گے تو اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ مالی جی یہ ایک ریکھا ہے تو اس میں ہمیشہ یہ 180 ڈگری کی سرل ریکھا ہوتی ہے جو سرل ریکھا ہوتی 180 ڈگری کی ہوتی ہے تو یہاں دیکھیں آپ 110 ہے تو یہ جو ریکھا بنے گی یہاں سے باقی پوری یہاں سے آدھی جو بچ رہی ہے وہ ہمیشہ 180 کی ہوگی تو یہاں 110 ہے تو آپ انمال لگا سکتے ہیں کہ 180 میں جب 110 مائنس کریں گے تو ہمارے پاس یہاں 70 بچے گا کتنا 70 تو آپ گھٹا کر بھی دیکھ سکتے ہیں 180 مائنس 110 کر کے 0 اور یہاں 7 اور یہاں پہ 0 تو 70 ڈگری کا کونڈ یہ ہمیں مل گیا تو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا ہے جب بھی اس طرح کی سرل ریکھا کہیں بھی بن رہی ہو یہاں پہ بھی دیکھیں سرل ریکھا بن رہی ہے تو یہ ہمیشہ کونڈ کتنا ہوگا یہ پورا کونڈ 180 کا ہوگا تو اب ہم اسے آگے سولف کرتے ہیں یہ 70 ہمیں مل گیا ہے 180 کی وجہ سے یہ 50 ہمیں دیگا ہوا ہے اور ہمیں یہ تیسرا نکالنا ہے تو بس پہلی والی میتھڑ سے ہم نکال لیں گے بہت ہی سمپل ہے 70 ڈگری پلس 50 ڈگری یہاں اینگل لگا لیجئے گا اور پلس x برابر 180 ڈگری اب ہم 70 اور 50 کو جوڑیں گے تو 75 ڈگری 120 پلس x برابر 180 اور یہ x برابر 180 میں یہ 20 یہاں پر جا کے مائنس ہو جائے گا 180 مائنس 120 جب ہم اس کو گھٹائیں گے تو 0 6 اور 0 تو یہ ہمیں 60 ڈگری کا کونڈ مل جائے گا یعنی یہ والا جو کونڈ ہے وہ 60 ڈگری ہوگا چیک کرنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ان تینوں کو جوڑیں گے تو اس کا یوگ ہمیں 180 مل جائے گا یہ سیکنڈ والا ہے تو اس میں کیا کریں گے اس میں یہاں کا نہیں دیا ہوا ہے اس میں تو دیا تھا اس میں نہیں دیا ہے اس میں دو اندر کے دیو ہیں تو پہلے ہم تیسرا والا نکالیں گے اور جب یہ نکل آئے گا تو باقی جو بقایا ہوگا وہ ہمیں ایسا 180 سے کمی ہوگا تو اس کو بھی نکالیں گے تو پہلے ہم اس کو نکالیں گے 70 کونڈ 70 پلس کونڈ پچاس برابر ایک سو اسی کیونکہ تینوں کا جوڑ ایک سو اسی ہوتا ہے اب ہم ان کو جوڑیں گے سات پانچ بارہ ایک سو بیس برابر ایک سو اسی یہاں پر ایکس لے کرتے لیں گے ڈائیٹ کرتے جائیں گے تو ایکس برابر ہمیں ایک سو بیس میں سے ایک سو اسی گیا تو بچا اپنے پاس ساٹھ تو یہ ساٹھ ڈگری ہمیں مل گیا جب یہ ساٹھ مل گیا تو یہ کتنا ہوگا کیونکہ یہ ایک سو اسی ہوتے ہیں دونوں کا یہ ایک سو اسی ہوتا ہے تو آپ ایک سو اسی میں سے ساٹھ گھٹا کر دیکھ لیجئے ایک سو اسی مائنس ساٹھ زیرو یہاں پہ دو بچے کا یہاں ایک سو بیس تو یہ بنا ہمارے لیے ایک سو بیس کیونکہ ایک سو بیس اور ساٹھ کو ملائیں گے تو یہ پورا ملا کر ایک سو اسی بن جائے گا کیونکہ سرل لیکھا پر بنا کون ایک سو اسی ہوتا ہے یہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا ابھی ہم تیسرا والا دیکھتے ہیں پہنس سٹھ اور یہ پہنس اور یہ ایکس ہمیں اس کا بھی مان نکالنا ہے اور اس کا بھی نکالنا ہے تو پہلے ہم اس کا نکالنے اس کا نکالنے کے لیے سب سے پہلے کیا کریں گے کون پہنس سٹھ پلس کون پہنس پلس کون ایکس برابر ایک سو اسی ایک سو اسی ہم اس کو جوڑیں گے تو پانچ اور پانچ دس ہو گیا چھے چار دس اور ایک گیارہ ایک سو دس ہو گیا اور ایکس کو یہاں لے کر چلتے ہیں ایک سو اسی اب ایکس برابر ایک سو دس ایک سو اسی میں جائے گا تو ہمارے پاس کتنا بچے گا بتاہیے کتنا بچے گا ستر بچے جائے گا تو یہ جو کون ہے یہ والا یہ مل گیا ہمیں ستر ڈگری کا کون اور اب جب بقایا کون ہے تو کتنا ہوگا ایک سو دس ہوگا اوبیس سی بات ہے کیونکہ یہ ایک سو اسی دونوں کو جوڑنے پر بنتا ہے کیونکہ یہ ایک سرل ریخہ پر بننے والے کون ہے تو آپ ویڈیو کو ایک دوبار دیکھئے اور اس کو سمجھئے بہت ہی سمپل ہو جائے گا آپ کے لئے ویسے ایک اور کونسپٹ آپ کو بتا دیں کہ جب جو ایک سو اسی والا باہ کون بنتا ہے سرل ریخہ پر تو یہ ہمیشہ سمک کونوں کی یوگ کے برابر ہوتا ہے جیسے پہنسٹھ اور پہنسٹھ ہونڈا سن کے لئے بہت ہیں یہ سمک کون کیاتے ہیں ساٹھ اور پچاس ساٹھ اور پچاس ان کو ملاکر ایک سو دس بنتا ہے بہت دیکھئے آپ یہ ایک سو دس کا ہے تو سمگ کونوں کا یوگ بہت کے برابر ہوتا ہے یہ بھی آپ جان لے